اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جماعت ناہم کا مضمون پڑھیں گے اردو اور اس میں آج کا ہمارا عنوان ہے ارامو سکون جس کا ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر باون ارامو سکون جو سیدن بیازلی تاج نے ایک ڈراما لکھا ہے یہ آپ کے نئی کلاس کے سلیبس میں شامل ہے یہ آج ہم جو اس کا صفحہ نمبر باون پڑھنے لگے ہیں یہ اس ڈرامے کا لاسٹ پیج ہے یہ ڈراما شروع ہوا تھا پیج نمبر 46 سے صفحہ نمبر 46 سے ہم نے ایک ایک دو دو کر کے سارے صفحات کی ایک الگ الگ لیسن میں ہم نے اس کی الفاظ بانی اور تشریح کی ہے آج ہمارا یہ آخری صفحہ ہے اس ڈرامے کا اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کہانی میں جو مین کردار ہے بی بی کا ہے اس کے میاں کا ہے ملازم کا ہے ڈاکٹر کا ہے اس میں میاں بیمار ہے بی بی کو ڈاکٹر نصیحت کر کے گیا ہے کہ ان کے آرام و سکون کا انتہائی خیال رکھیں لیکن بی بی اس بات کی طرف آرام و سکون کا اسے ایک خیال بہت زیادہ ہے کہ میرے میاں بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائے لیکن کسی قسم کی وہ کوشش نہیں کرتی جسے گھر میں سکون ہو گھر میں خاموشی ہو اور میاں کا آرام و سکون میں یسر ہو اس آخری صفحے پر بھی ہم یہی پڑھنے لگے ہیں کہ ہم سائے میں گھر میں تو بہت زیادہ شور ہے بی بی خود بھی شور مچا رہی ہے بچہ رو رہا ہے شور رو رہا ہے ملازم کو ریٹھے کھوٹنے کے لیے کہا ہوا ہے وہ شور ہو رہا ہے باہر سے پانی بھرنے والا سکا آیا ہے وہ دروازہ کٹ کٹ آئی جاتا ہے وہ شور ہے پھر ہم سائے میں ہارمونیوں کو بجا رہا ہے وہ شور ہے تمہارا یہ صفحہ نمبر بابن سے پڑھنے سے پہلے ہم الفاظ مانی پڑھتے ہیں یک لخت یک لخت کا مطلب ہے اچانک پیارے ہو جو اگر آپ یک کو دیکھیں تو یک کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک ساتھ یک شد نہ شد نہ دو شد یک شد نہ دو شد ایک سے تو پہلے ہی اکتایا ہوا تھا دوسرا بھی اس کے ساتھ شروع ہو گیا یعنی ایک کے ساتھ دوسرا بھی نقابل برداشت اگل اگلا لحظ ہے بخلانا حواس جاتے رہنا غل شور قصر رہ جانا کمی رہ جانا ہابندستہ ہابندستہ آتا ہے مسالہ پیسنے والی سادھی مشین جس سے ہاتھ کے ساتھ مسالہ پیسنے جاتا ہے ہابندستے کی مدد سے شیروانی مردوں کے لیے تمیز کے اوپر پہنے والا لباس ڈگمہ سرائی گانا گانے کی مشر کرنا چند جانا غصے میں آ جانا اب ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر باون بیوی پوچھ رہی ہے کہ ہارمونیوں بجائے جا رہا ہے ہم سایا اور ہمیش اور کی وجہ سے تنگ کیے جا رہا ہے تو میں کیسے اسے جا کر کہوں میں کس طرح پہ گام بجواں وہ کہیں چیڑ نہ جائے کہیں غصے میں نہ آ جائے تو میاں کہتے ہیں کہ اس کو خط لکھ دو کاغذ پر لکھ کر ویجو وہ سمن جائے گا ابھی پوچھتی کیا لکھ کر ویجو تو یہاں مرسفہ نمبر بائیس کا جو پہلا مقالمہ ہے اس میں میاں کہتا ہے مناسب الفاظ میں لکھو نہ ہوں وہ پھر کراہتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے بے سرے گانے کا شور جاری ہے میاں کراہ رہا ہے یک لکھ تو بچے کی رونے کی آواز ہے تمام شور کی جو آوازیں ہیں وہ ایک ساتھ میاں کے کمرے تک پہنچ رہی ہیں بیوی کہتی ہے آرے کیا ہو گیا ننے بیوی یہ نہیں کہا رہی کہ میں کمرے سے باہر جاؤں جا کے اپنے بچے کو خاموش کروا ہوں اس کے جو جس مسئیبت میں ہے وہ یا مو گرد چکا ہے یا اس کا آخون بہہ رہا ہے جو بھی اس بچے کو پرابلم ہے اس کو میں حل کروں اس کے مسئلے کو اس کی بجائے اسی کمرے میں وہ شور مچائے جا رہی ہے بچہ زور سے آواز میں کہتا ہے گر پڑا ہوں خون نکل آیا ہے بیوی بیوی بی انچی آوازیں زور سے کہتی ہے خط لکھ رہی ہوں ابھی آئی چپ ہو جا میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد کہ ایک آواز مجھ سے قابل برداشت نہیں تھی اب اس پر دوسری بھی شروع ہو گئی ہے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا دوسرا مسئلہ بھی آن پہنچا ہے بیوی کہتی ہے توبہ آپ تو بخلا دیتے ہیں بخلا یعنی آپ تو حوصلہ ہی ہار جاتے ہیں آپ تو اپنے ہوا سے ہی کھو دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں کیسے جا کر بچے کو چپ کرواؤں نامراد چپ ہو جا اب کمرے میں بیٹھے بیٹھے انچی آواز میں اسے چپ کروا رہی ہے نامراد چپ ہو جا خون نکل آیا تو کیا قیامت آگئی ابھی آ رہی ہوں دو سطرے لکھ لوں وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ میں الفاظ نہیں بھی بولوں گی خاموشی سے اٹھ کے چلی جاؤں گی تو میرا بچہ خاموش ہو جائے گا کمرے میں شور مچاتی رہوں گی تو کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا میاں کہتے خط نہیں ختم نہیں ہوا خط جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو دفتر سے مراد ہے بہت لمبی لسٹ لکھنا اب دفتر میں لکھنے کے لیے بہت زیادہ کام ہوتا ہے لکھنے کا بہت زیادہ کام اسے کہتے ہیں دفتر ویسے تو دفتر ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں آفیس یعنی دفتر جس میں کوئی بھی لکھائی پڑھائی کا یا حساب کتاب کا کوئی بھی کام کیا جاتا ہے یہاں پر مہابرے کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہے کہ بتا نہیں کونسا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو یعنی اتنا زیادہ تم لکھائی کا کام کرنے بیٹھ گئی ہو ابھی ہوا جاتا ہے ختم وہ اس بات کو جس بات کو اشارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ختم ہو جاتا ہے اس کو بھی انچی آواز سے کہتی ہے ابھی ہوا جاتا ہے ختم اس گل میں اس شور میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے فقیر کہتا ہے بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو میاں کراہ کر بس اس کی ہی قصر رہ گئی تھی اس کی ہی کمی رہ گئی تھی اس کی ہی آواز آنی واقعی رہ گئی تھی بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ میں کسی لمحے تو میں خاموش ہوں ہر بات کے جواب میں میرا بولنا کوئی ضروری نہیں وہ کہتی ہے اب اسے میں تو بلا کر نہیں لے آئی وہ ترکی و ترکی بولتی جا رہی ہے میاں کہتے ہیں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کاراو اتنا تو کر سکتی ہو کہ اسے جا کر رخصت سے مراد ہے اسے چلتا کرو اسے کچھ دو جا کے تاکہ جس کام کے لیے پیسے لینے کے لیے آٹا لینے کے لیے کچھ بھی جو اپنے معمول کے مطابق تم گھر میں آنے والے سائل کو دیتی ہو اس کو دو اور وہ رخصت ہو جائے بیوی کہتی ہے اوہ للو ارے اوہ للو اب خود نہیں جا رہی شور مچائے جا رہی ہے آوازیں پہ آوازیں میاں کو سنائی دے رہی ہیں کمرے میں بیٹھ کے ہی ملازم کو آوازیں دے رہی ہیں اونچی آوازیں اوہ للو ارے اوہ للو 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 ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ مجھے کوئی اور کام کہا جانے لگے وہ جو ریٹھے کوٹنے کا کام ہے اسے اور تیز کر دیتا ہے بے سورے گانے میں بچے کے رون بے سورے گانے کی آواز ہارمونیم کی ہمسائی کی آرہی ہے ریٹھے کوٹنے کی آواز آرہی ہے بچے کے رونے کی آواز ہے افکیر صدا لگائے جا رہا ہے اور ہاون دستے کی دماغ کی شامل ہو چکی ہے ہاون دستہ زور زور سے وہ چلائے جا رہا ہے یا کہتا ہے ہائے توبہ توبہ ہائے کہ اتنی آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے ابھی گھر میں میتورہ مسکون کے لیے آیا تھا بیوی کہتی ہے ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا مہلی اس فکیر کو رخصت تو کر دے للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا وہ تیزی سے اپنا کام بڑی ہی مہارت کے ساتھ کیے جا رہا ہے زور زور آواز سے ریٹھے کوٹے جا رہا ہے میاں کہتا ہے جلدی جلدی کراہتا گھبرا کر اٹھ گیٹھتا ہے میری ٹوپی اور شیروانی دینا اب وہ پریشان ہو چکا ہے کہتا ہے میری ٹوپی اور شیروانی دے دو یہ وہ لباس ہے جو باہر جانے کی گھر سے باہر دفتر میں جانے کی استعمال کرتا ہے بیوی ٹوپی اور شیروانی وہ حیران ہو کر کہتی ہے میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں ابھی دفتر جا رہا ہوں بیوی ہے ہے وہ کیوں میاں کہتا ہے آرام و سکون کے لیے کہ کم از کم دفتر جا کر مجھے یہ جتنی آوازیں ہیں ہمسائے کے ہاربونیم کی آواز بچے کے رونے کی آواز بیوی کے مسلسل انچی بولنے کی آواز فتیر کی آواز ریٹھے کوٹنے کی آواز یہ سب آوازیں تو وہاں نہیں آئیں گی اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے رہا ہم اس کو نفتر میں ہی مل جائے گا اس طرح ہمارے سٹوڈنٹس یہ ڈراما جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے آپ نے اس کے جو پیرا گراف ہیں خاص طور پر چاہے وہ پانچ لائن کے چاہے وہ چار لائن کے ہیں آپ نے ان کو اپنے ریجسٹر میں ان کی تشریح کریں الفاظ بانے کو اچھی طرح سمجھیں پھر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیں السلام علیکم